اب یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے قیامت ہوگی ہم سب نے مرنے کے بعد گبروں سے اٹھنا ہے اور ہر آدمی اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا کہ کوئی کپڑا بھی نہیں کھڑا ہے ایک دوہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شبت یا رسول اللہ حضور آپ تو بڑے ہو گئے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں حضور پاکید ناڑی مبارک میں ستارہ بال جو تھے نا وہ سفید تھے عاشق تو ایک ایک بال گنتے ہیں نا صحابہ سے بڑا عاشق کور ہوگا حضور نے فرمایا کہ ہاں شیعہ بدنی صورت الحود واخواتہا صورت الحود اور اس جیسی جتنی صورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے انہیں مجھے بڑا کر دیا ہے میں جب وہ صورتیں بڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں اور قیامت کا منظر سامنے آتا ہے اس وجہ سے اللہ و عالم میری امت کے ساتھ کیا ہوگا میں بڑا ہوں اب یاد رکھیں کہ قیامت کا علم جو ہے نا وہ اللہ کے زمان کسی کو نہیں ہے جیسے تیری موت کا علم کسی کو نہیں اسی طرح پورے عالم کی موت کا علم بھی کسی کو نہیں ہاں اللہ باگ نے اپنے پیغمبر کو علامات بدلائی ہیں نشانیاں بدلائی ہیں قیامت کی کہ قیامت آنے سے پہلے یہ چیزیں ہوں ہی ان علامات کو علامہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے علامات صغرہ اور علامات قبرہ یعنی بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں ہیں اور چھوٹی نشانیاں تقریبا جتنی ہیں وہ پوری ہو گئی وہ سب پوری ہو گئی جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا علم اٹھ جائے اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہوگا اور والدین کا نا فرمان اور یادر کہ اکبر القبائل سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے حقوق والوالدین والدین کی نا فرمانی ہے یعنی آدمی دوستوں کے لئے بڑا ہی فراغ دل ہے بڑا لیکن والدین کا نا فرمان ہے یہ بھی قیامت کی علامت اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے حکم پر چلیں گے لیکن ماںوں کے گستان آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں آئے کہ سرزمین حجاز میں جہاں کچھ نہیں تھا وہاں درخت ہو جائیں گے بہت بڑے بڑے درخت پیدا ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ حفاتن اوراتن رائی اشیات جو لوگ پاؤں ننگے تھے سر ننگا تھا اور بکریاں اور اونٹ چلانے والے تھے وہ بلڈنگوں میں فقر کریں گے وہ کہہ گا میری بلڈنگوں جی اور میری بلڈنگوں جی یا تتاولون فی البنیہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کے پیر کیسے بڑھ رہی ہیں بلڈنگوں اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ سرزمین حجاز جو ہے وہ سونا چاندی اُگلے گی اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ میری امت کے لوگ بھی نعوذ باللہ اپنی ماں سے زیناح کریں گے اپنی بیٹیوں سے زیناح کریں گے اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر بیٹی دس سال کی ہو جائے تو اب باپ کو کرے لگا کے نہیں ملنا چاہے اور نہ ہی وہ باپ کے کمرے میں سوئے کسی وقت انسان شاوت غالب آگئی لوگ تو بیٹیوں سے بادخ بیٹیاں ان سے مٹھیاں پر آتے ہیں نعوذ باللہ تو یہ جتنے چھوٹی نشانی آئے یہ تو تقریباً گودھ گئے ہیں اب بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی وہ باقی ہیں اور بڑی نشانی میں کہا ہے کہ ایک جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا لیکن ہوگا جانور لیکن بات ایسے کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں اسی طرح تجیال آئے گا پوری دنیا گھوم ڈالے گا لیکن مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو مار مار کے بھگا دیں گے وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح حضور میں میں خروج ہے یعجوج و معجوج یعجوج و معجوج بھی نکلیں گے جو دیوار دل کرنے ہیں ان نے بنائی تھی ان میں صداق ہو گیا ہے بہت ان کا نکلنے کا وقت بھی آ رہا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نزول عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم آزمانوں سے اتریں گے اور علا منارد شرکیہ بیدہ دمشق دمشق میں شرکی منارے پہ اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو ہے یقتل دجال دجال کو بھی قتل کریں گے بابِ لُدھ پر اور دجال کی جب نظر پڑے گی یذوب و کبا یذوب الملح و البائے ایسے بگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں بگھل جاتا اور آپ نے فرمایا کہ انہو یکسر السنیب سنیب کی قوت بھی ختم ہو جائے گی با یدع الجذیہ جذیہ بھی ختم یا اسلام لاؤ یا جنگ کرو یملع الارض عدلا و قسطن زمین کو انساء سے بھر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زمین بھی پھر اپنے خدا میں اگلتے گی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمایا اور اس کے بعد یہ بھی بدلہ دیا فرمایا سمی اموت و یدفن فی روزت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان پہ معتائے گی تو وہ بھی میرے روزہ مبارک میں دفن ہوں گے تو وہاں ابا کہتا حضور کی قبر مبارک سیدنا سندیگ سے مت اور ایک جگہ لکھا تھا حاضر موضی و قبر عیسیٰ ابن مریم تو یہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ جب آئیں گی تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہاں گی اور اللہ نبارک و تعالی فرشتہ جو ہے وہ سورب مورک کے انتدار میں ہے صحابہ نے حضر کیا گیا آپ کے لئے ہم بڑا اعلیٰ سا ایک جوڑا بناتے ہیں تاکہ باہر کے جو مفت آتے ہیں ملنے کے لئے اس وقت تو آپ پہن لیا کریں ہاں پھر میں کیا کہہ رہے ہو وہ ملک جو ہے وہ فرشتہ جو ہے اس نے تو مو رکھ لیا ہے سورب پھونکنے کے لئے کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک مانگوں اور جب وہ پھونک مانگیں اللہ نے فرمی ہے جب سور پھونکا جائے گا تو سب چیزیں ختم آسمان زمین سب پھڑ گئے اللہ نے فرمایا آسمان بھی پھڑ جائیں گے اور زمین ہر چیز یعنی ایسے ہو جائے گی کہ کوچھ نہیں بچے گا اور زمین بھی ایسے پہاڑ بھی اڑ جائے گے اللہ حکم دیں گے تو دوسرا سور بھوکا جائے گا ان ترمیان میں فاصلہ چالیس سال کا ہوگا یاد رکھو پہلے سور کے بعد چالیس سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور بس سور پھونکنے کی دیل ہے ہر روح اپنے جسد میں چلی جائے گی اور سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں میری بیٹیاں میری بہنیں خور کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جو باگ بی بیا ہیں ان کو قیامت کا بھی یہ کی اپنی عزت و عفت و عصمت کا فکر ہے ان نے پوچھے یا حضور اللہ جب قیامت قائم ہوگی اور ہم سب کبروں سے کھڑے ہوں گے تو قبرستان میں یہاں مرد ہے یہاں عورت ہے یہاں مرد ہے یہاں عورت ہے تو سارے غیر مرد بھی اٹھے ہوں گے تو پردے کا کیا ہوگا بی بی عائشہ کو اس وقت بھی پردے کا خیال ہے توہیں کعبے میں بھی خیال نہیں ہے عورتیں ایسے پھر رہی ہیں انہار اللہ جیسے کوئی انار کلی اور مارڈوڑ کی سیر پر نکھنی ہو کوئی احساس ہی نہیں ہرگی جی کے آدمے موبائل ہے کیمرہ ہے سلفیاں بن رہی ہیں فوٹو کھجے جا رہے ہیں کہہ کہہ لگ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کیا کہہ رہی ہو وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو آدمی شاخصتاً نفسا رہماں کے اونچی ہیں پھٹ گئی تو پھٹ گئی اس کو طاقتیں کدر تر نظر ڈالے اور اس نفق سور کے بعد وہ قیامت کا فقط جو آئے گا اللہ تعالیٰ جیسے ان کی شان کو زیبہ ہے میدانِ محشن میں تشریم لائیں گے اور انصاف شروع ہو جائے گا دعا کریں اللہ ہماری موت بھی ایمان پہ آئے اور آخری کلمہ جو زبان میں جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ عذابِ قبر سے بھی محفوظ فرمائے عذابِ حشر سے بھی محفوظ فرمائے اور سرکارِ دعا لنگی شفاعت نصیب فرمائے ہم کو سیدھے رستے چلا ہماری محفوظ فرمائے